اوہ ہستیئے اگر نبی اے دی محبت دلوچنا رکھان جاگنا تیری میری گل نہیں نبی رسول اگر حسین دی محبت دلوچنا رکھان تے اللہ اونا دیا نبوتا منصور کر دینا شیلنجے میرا تاریخ پڑھ کے ویکھو کسے مقام تے آج تک نہیں پڑیا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم تے واجبے ابراہیم دی جارت کرے نو دی یا گوگ دی یوسف دی اینچ کوئی نبی ایسا نہیں جیڑا ہر نبی ہر روز اپنی قبر نو چھڑ کے امام حسین دی قبر دے آکے جوک کے پہشانی راک کے آدھا میرا کروڑا سلام تونہ ہدا ساڑی میں نتزایا ہو گئی کیٹے وڈے بادشاہ دی مجلس پاکش تفصیح آئے ہو بانیان دے مولا خرچ اخراجات قبول فرماوے وقت نہیں کوئی میں زیادہ گلہ کروڑا بس میں مسائف شروع کر لگا سارا پندرہ منٹہ ہے میرا تھوڑی جائی اپنی کیفیت جریئے اوڈے بارے گوھر فرماو اے توڑا آج آنا مجلس پاک بیچھل ایک توڑی تے خصوصی اللہ دا اینام ہے کس حوالے نہ چند گلہ دا کرنا کچھ بدیانو اپنے اس مقام دا اس بادے دا نہیں پتا وہ دی وجہ تو تاکہ توڑی شہور جزافہ ہو جائے جدو تسی ای پروگرام بنا دے ہو کہ آج بھائی ساڑا پروگرام ہے اسی فلان پینڈ فلان جگہ مجلس سے پاکتے چلے ہیں یہ میں ذمہ داری نگل جناب بھی حکمت کر لگو توڑا جے بھائی رادہ بن گیا تسی اپنے کرو نکل پہ ہو جیڑے رستے رہا آئے ہو کئی رستے ہوں گئے جنہیں ایتھے ہونواتے ہیں جنہیں مومن ایک رستے تو نہیں آئے مختلف رستے ہیں تو آئے ہیں جنہیں بندے آپنے کارتوں چل کے جس جس مقام تو نیت مجلس نہ جڑے ہو نہ قدم چکے ہیں او جنہیں قدم تسی چکے ایتھو تک آئے ہو ایک ایک قدم دے بدلے ایک قدم دے بدلے اللہ رب العزت وادے نامہ مال ویچ مرشد خسینڈی زواری دا درجہ لکھ دیتے ہیں بہت بڑا کریم ہے بادشاہ او دے خزانج کوئی کمی نہیں تے جنہیں سواب دینے ہیں وہ انتظار بے چھے کہ میرے حسین نل کوئی پیار کرے کوئی محبت کرے تے میں او دے اتے دائن کران تے شان کران اپنے حسین بندے نور جنہوں میں دامیہ لے دینہ داریاں بس میں موت میں ناکھا نہیں میرا اللہ جتوں مگدہ نہ تھک کی میں دینہ نہیں تھا تا میں او دے مننہ لانے ہاں تے اسان فرماوا مرشد خسینڈا سب کا توانٹے تے بہت بڑا اسانیں میں ایک روائے تک سر پڑھنا شاید کسی جگہ تے تسی سنی ہوئے تی محرم چپڑی ہوئے بڑی لمبی ہو حدیث پاکے او دے ایک جملہ دسن لگا پیغمبر علیہ السلام سفر دے جارے سی تونا بارہا روک روک کے سجدے کی تے باقی نہیں دسنہ چاندہ ایک سجدے دے بارے دسنہ چاندہ کہ پچھ یا صحابہ نے یادرت کا دیا شاگے بکھیانیشی کہ تسی سفر کر دیو تے یا دم سجدہ کرو حج کیلی یہ بجائے فرمایا سنو بہت سارے ہو دے سوال جواب سنو لیکن جڑا میرا اس وقت تھوڑا مہرد کرنا چانا مولا فرمایا کہ اے جڑے باقی سجدے کی تے نیمن جبریل نے پیغام دیتا ہے اے جڑا ان میں سجدہ کی تے کہ اللہ پیاند ہے اے میرا سونہ رسول جڑا بندہ تیرے حسینل پیار کرے جڑا بندہ تیرے پتر حسینل محبت کرے میں اللہ تینا خوش خبری پیار دینا اونا نو دس تیرے پتر حسینل محبت کرن والیاتے میں جہنم دی آگا حرام کر دیتی بات دی سمجھ جائے کہ جس مجلس سے تسی آئے ہو اس امام دا کیٹا بٹا مکام پھر سجدہ کیتا آخری جملہ جبریل آیا اللہ دا سونا نبی اللہ پیاندائی جڑے تیرے حسینل پیار کر دے اونا تمہ جہنم دیا گار آنکی تیے لیکن باقی بندے اونا تو ہٹ کے جیڑے حسینل علیہ السلام دے مومن منن والے نے جیڑا اونا نالوی پیار کرے دا گھر بٹھائے پانی پیائے او جی آکھے عزت کرے جیڑا حسیننو منن آنے نالوی پیار کرے گا میں اللہ پیانا حسین دا ایڈا دائنے میں اونا تیو جہنم دیا گار آمار دیتی کیا کوئی چھوٹا جیڑا کر جائے خدا ود عالم توانو حسینی بنن دی مجلس پاک چون دی حسین حسین کرن دی توفیق عطا فرمائے بہت بڑا مقام ہے بس انہیں دس نٹ میں جناب دی خدمت میں سائبرز کرنے اللہ اکبر کربلا دے میدان ویچ جتنے جوان ٹورن ہر جوان دے ٹورن تے ماتم نہیں ہویا بلکہ لاش دی آمد دے ماتم لیکن دو جوان کربلا چھوٹرن حبیق نے مسلم روح کیا دے یہ دو جوان پردیاں بھی زہرہ دیاں دیاں خیمے اچ ماتم کیتا ہے لاش آوند تے پتھران دا ماتم یعنی انتہائی افسوس اللہ اکبر پہلے جوان دنا عباس دو جوان دنا علی اکبر خدا ساہ دے بڑے قیمتی جوان علم مرشد ہو ساہندے ویشتے ہر کسی دا اپنا مقام ہے اگر تدی توجہ فرماؤ لفظ ہوندے نے جوڑے پہلے جناب تا پہنچنتے دوال ذہن طبیتہ نرم ہوتی ہیں پھر یہ گریہ ہوندے اچھا یہ بھی مرز کر رہاں کئی مومن مجلس سن دے ہوندے لیکن انہوں دا سارا انسار پڑھنا لیتے ہوندے نہیں جدہ تسی بارکہ چھا جاندے دعا مانگیا کرو اور نئی تک عمل چھوٹا جائے درود پڑھ کے امام زمانہ دی بارکہ چھونا نا دیا دے گیا کہ خرماؤلہ جنہوں تو پردے تے اندر رونے نا حسین نو دی مجلس چلے ہیں اور کچھ نہیں اکھا چھ دو اندر از روا آ جائے یہ بھلا کیوں آنا ساڑی کوئی گلز آ کر ملوی دی آپنے نہیں ہوندی چھے ماہ دے پنجما دو بے پیو پتر فرمان دے نے جیڑا ساڑے دادے حسین دے گا مجھ رو پاوے نا یہ توڑے تک دسنہ واسطے نہیں ذات واجب دی قسم اللہ کا پر روشن نہ کرے ایڈا عشق کے خالق نو حسین یا نال توڑے اے رومن دیو جاتوں توڑے پیشلے دنہ ساف ہو جائے اس واسطے یہ کسی تے شان نہیں ضروری نہیں اچھا آواز کر کے رو بس کوشش کرو طبیعت نرم ہو جے اکچ آنسو آجے اللہ راضی ہوں رسول راضی ہوں معصوم راضی ہوں دے نے اور بار ماں راضی ہوں دے بس میں وین کر لگا شریفاؤ دو جوان جنا دی موت حسین کو کھا گئے گے کی کباس دوسرا علی اکبر میرے آقا امام شاہ علیہ السلام جدو سرکار پیغمبر دنیا تو ٹوڑ گئے نے نا ایٹی محبت آئی نانے نال ہر بلے نانے نوی یاد کر کے رون دے ایک دن نانے دی کبرتے آ بیٹھے نے بے نیاز دے پاس سے محاطبو کیا دے نے میرا اللہ اس میرے نانے دی عزت آواز تہی رسالت آواز تہی یہ دن دا میرا نانا ٹھوڑ گیا ہے میرا دل نہیں لگ دا میرے پانی فرماتو جو اللہ کل لے شاہن کدیریں منو نانے دی شکل اللہ پتر دا جدو میں نانے دی زیارت کرنا چاہاں سونے پتر نوے کھاں منو نانے دی زیارت دور بج دو ماں مانگ کے لئے آسو اور بہت زیادہ محبت آئی علی اکبر نار مظلومِ کربلا نو چھے میں امام فرما دے نے دنیا دے سٹھ پیو تے سٹھ پتر دی محبت نو کھٹھا کریے ایک یعقوب تے یوسف دی محبت بڑی محبت آئی نا تیرے چھے میں بادشاہ دا فرما نے سٹھ پیو سٹھ پتر اینا دی محبت نو کھٹھا کریے ایک یعقوب تے یوسف دی محبت بڑھ دی امام فرما دے نے ساٹھی یعقوب تے ساٹھی یوسف دی محبت نو کھٹھا کریے ایک اکبر دے دا دے حسین مولاتون سلامت رکھے بس اینی دیر لگ دیئے پاکانہ کرم ہو جائے دل نرم ہو جائے حاضری ہو جائے گناہ تکتی صاف ہو جائے فرمایا میرے مولا امام فرما دے نا ہمیشہ نماز شبت پر بندان سارا خاندان نماز شبت پر بندان ما محبت دیسنا چانا کہ نماز شب بے نیاز دی بارگاچ انتہائی مکرہ دیکھنا درجہ لیکن امام رات نو اگر رات نو جڑے بے نماز شبت دیانا تبا ودو کے مسلحہ بچھا کے نماز تو پہلان جتھے اکبر حرام کر دی اکبر دی سراندی ہوں دے اکبر دی سراندی بے کے نا امام امام ہوں دے کوئی وقت ہوں دے یاد اکبر دے چیرے دے بوسے لے چپ کر کے رون دیان کسی نو پتہ نہ لگے وقت گزر دا رہے ہیں لفظ ہوں نہیں وقت گزر دا رہے ہیں اکبر تھوڑا بڑے ہوئے ہیں ایک رات پتہ نہیں امام دے دلچکی فیال آیا ہے اد رات دا ٹائم ہے جنا بے لیلہ رامکاریانی اکبر اپنے بشتر تے امام بے کے علی اکبر دے سینے دے بٹن کھول بٹن کھول کے اکبر دے سینے تے موں رکھ کے نا امام شاہیں تے انہیں تے بے واسدہ نکل گئی ہے ہائیو میرا سونہ پتر رون دیا واد جہاں جناب لیلہ سونے یہ نا بی بی ترک کے اٹھئے پجھے کون ہے اس ویلے میرے سونے پتر دی شراندی روان والا سجاہت شبیر کا اٹھیا تے خولے جے فرمایا اس کو دی یا لیلہ لیلہ اچھا نہ بول ہاستہ بول مطا میرے اکبر نو جاگ نہ آج میرا پتر آرام فرما رہے ہیں سونے لیلہ انال حسین میں آپ حسین لیلہ تے منو آج ڈٹھے یہ عمل کر دیا یہ عمل میں ہر روز کر دا لیلہ اگر ایک رات میں سونے پتر نو ناوی کھا ہو سکتے اکبر دی مخبت وچ میں حسین دا جگر بھٹ مکانی بن کیا یوں پانچ مبتہ میں کے وین کرن لگا میں آجا رہنا مولا جیسے سونے پتر نو آپنے گھر بھی چھتے آرام دے بستر تے ناوے کے تے جگر بھٹ دائی رب جانے اس اکبر دے سینے چو پھال بھر چیتا کی میں کڑیا آہ دامین دا دین نے او کھا لت ہے حسین دا سونہ پتر وقت نہیں بس میں ایک کمی دن لوگ اللہ اچھاڑے زیل میں متوجہ کرنو آستے لہے پہ یا سڑ ماری بابا میرا آخری سلام میرا پڑھنا سوک ہے جناب سن کے ہائے بھی نہیں کی تھی یہ پتہ یا حسین لوئے یا جناب اللہ کہ میرا آقا علی اکبر کی میں آئے بڑا اوکھا ٹوڑایا ہے میرا آقا جناب یہ لیے اکبر دے پولاکن اکبر میں تیرا بابا آگئی ہو ہو اکبر نے بابے دی کشب ہو آئی کول بے گئی اکبر اکبر ذرا سینے تو ہتھ اٹھا دو بھائی میرے گل بھی چھپا میں تیریاں پھوپین نال تیریاں ماں نالوا دکھا رہا ہے آئے تے سارے مکانی بن کیا علی اکبر دی جوانی دستکہ تیرے جوانہ دی زندگی فرمایا اکبر دو بھائی میرے گل چھپا میں تیرے خیمہ چلے جاؤں بابا میرے ہتھ فارغ نہیں وہ ترکی بنی فرمایا ایک ظالم نے میرے سینے چھ پھل مارکے بابا پھل توڑ دیتا ہے پھل تا دردہ پڑھنے لیکن کمی نے ایک تنویہ گل کی تھی یہ میں وکھڑھنے تیرے بابا تیرے سینے چھو پھل کی میں کڑھنے رمایا اکبر فکر نہ کر یہ کربلا دا میدانے ادھا امتیان تیرے زمیں ادھا میرے زمیں پتر میں پھل کڑھنے تیرے کاتل نہیں وکھڑا اکھ کھوڑ آسوان دے پردے ہٹے وینے تسجے انبیاء وینے خبے ہورا نے جنت کھڑی اکبر فکر نہ کر ادھا امتیان تیرے کچھ تو سبر کر کچھ میں حوصلہ کرنا بابا میرے زمیں کڑھنے امتیانے فرمایا اکبر میں کڑھنے پھل تیرے کامیں رومیں نہیں تڑھ پہنیں میں ہاتھ پیر نہیں بننے میں پٹیاں نہیں بننی اکبر بچھی بھی کڑھنے ایک آل میرے واچ میں تیرے نانے نال وعدہ کیتا ہو آج وعدہ بھی پورا کرنے ادھا دارا ہوں جیڑے ویلے آکھیں اکبر میں ایک وعدہ پورا کرنے سیدھ والی گردنو آدے مومن جیڑے رومان آئیو دو آمانگو شالہ کسے جائیب نوچڑ دی جوانی پتر دی موت نصیب نہ ہو او نارو جنا دا گیا کو جنائی رو خوسین دا اکبر بڑا سونا اینج میرا مولا بیٹھے نیلی اکبر دے کول بابا او کیڑا وعدہ فرمایا سونا اکبر جدہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل دے گلتے چوری رکھی آئی ہتم ہو گئی کو گل کرنی ہے او میرا سونا پتر ابراہیم نے پٹیاں بنیا بینے آتی وعدہ او نبیوں او رسولوں کو یہ جیڑا ابراہیم دے اسماعیل لبچائے ارپیونوں پتر بیاران دے کوئی نہیں بولیا امبیاتی ساپ فائدو جیو آدہ او نبیوں رسولوں کوئی اے جیڑا سویلے ابراہیم دے اسماعیل نو بچائے کوئی نہیں بولیا تریجی آواز آئی کوئی جواب نہیں آیا اکبر او سویلے تیرے نانے محمد بن واکیا حسین اینا نبیاں جو کسے دی ماہ زہرانے کسے دا بابا علی نہیں تیری ماں بطولے بابا ولیاں دا سردارے او حسین میں تیرا نانا پیانا جے واس لگ دائی تے ابراہیم دے سونے پتر نو بچا اکبر او سویلے میں تیرے نانے نلوادہ کر کے فرمایا نانا وانج آگ خلی لکوں پتر دے گلتوں لوے رو کی تھیار زبادہ میں اکدے بدلے کئی دیساں ہویا وادہ چان زہرادہ تے بھل چکساں پتر دے سینے چون او سی سامنے خیمہ مادہ جے وط بھی کرزنا دا ہویا دے ساندھا جو میں دی گبرا سلوات پر محمد و علی محمد اللہ امہ صلی اللہ محمد و علی محمد احمد آو دنگا اپنی واجبہ اترام فیسو ذاکرین ذاکر علی بیت سید علی حسن کی سائے وزیر آباد کی واقع سامنے ذکری محمد و علی محمد بیت فرمائے اور ان کے فوراں بار ذاکر علی بیت ناصر عباس کا صاحب وہ مجیس کے آئے پر شبیح حضور جنہ کی برامد کی کھرویں گے سلام آدم و علی محمد و علی محمد مارا تکبیر اللہ امہ رسالہ یا صلی اللہ مارا ہی دری حسینیت یدید مرتبت اہلی بیت دیشان پہ گلانتر سلوات سلام آدم و علی محمد دعا برے زہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد و علی محمد خالق اللہ اپاک صفیہ زاوی سائی اپنی پاک بارگاہ در اس قبول تو منظورو فرما میرے مالک جتنے دور نزدیک تو چل کے آئین انہوں حکے قدم دے بدلے جدہ خیر اتا فرما اس عزت علی ذکر دا صدقہ مالک اس ذکران دے وارسان دا صدقہ انہ دیا جتیان دا صدقہ جتنے حاضر بیچن میں حکیر سمیت سارے اندھے صغیر و کبیرہ گناہ ماں فرما میرے مالک جتنے دا اولادن اولادن عرینہ اتا فرما جتنے دا روزگارن روزگار اتا فرما جتنے دا گھارن انہوں گھار اتا فرما جتنے دا جرم قیدین انہوں رہائی اتا فرما میرے مالک جتنے دا بیمارن صفائی کاملہ واجرہ اتا فرما بھائی مدر سجدی میند اے لنگر اے نیازان ایسائی و سمان قبول تے منظور فرما انہوں گھراما پتران دنائی شادو باہ فرما اس ذکر دا سواب اس پاک مجلس پاک محفیل دا سواب انہوں دے اے والدہ اور والد مرہوم دے نام اے حمال چھ درج فرما انہوں جوہر رحمت جگہ نصیب فرما انہوں دے درجات مزید بلند فرما اور جتنے حاضر بیٹھیں میں حقیق سمیت جتنے ساڑے مرہومین اس دنیا فانی تو کوش کر گئن انہوں دے مالک درجات بلند فرما امین سارے آکھیں مالک لکھان دے ہی کو دعا امام زمانہ دے جل ظہور فرما امام زمانہ دے زیارت تو بشرف فرما امام زمانہ دے صیفہ پانکے دشمنانے دین دے نال لڑن دی توفیق عطا فرما تمام دعا دی قبولیت دا خاطر جتنے بیچے بلند آوازنالسلوات پر ہو اللہ امام صلی اللہ امام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت مردابا یزیدیت مردابا اہل بہت دشمنان تلانت ریشمار دین اسلام دے منکران تلانت ریشمار دہشت گردان تلانت ریشمار ملک پاکستان دے مند دشمنان تلانت ریشمار ملک سارے صلوات ایسی پڑھو کہ سائیں راضی ہو جاون اللہ امام صلی اللہ حمد باری محمد ملک سارے صلوات ملک سارے ملک سارے ملک سارے پنجا نمازان فرزہن قوم موسیٰ تے میں بات شروع کروں جتنے بیچیوں کوئی امکان دور دور تک نہیں کہ کوئی ستر کوئی جملہ ضائع ہوئے جڑا موزیٰ میں شروع کیتے ہیں بس اس دل تمہید دو جملے دو جملے فضائل دے بات دو جملے مسائے کتنی نمازان فرزہن قوم موسیٰ تے پنجا نمازان ہر نماز دیئن دو رکاتہ میں فرز کرو تو کتنی رکاتہ ہوئی ہیں سو رکاتہ ہر رکات دو سجدے ہمدن ٹوٹل ہو گئے دو سو سجدے دو سو سجدے موسیٰ دی قوم ہر روز کر دی ہے اللہ دی بارگائچ تو جو ہے نا صاحبہ دو سو تقریبا تقریبا دو سو سجدے ہر روز موسیٰ دی قوم اپنی اللہ نو کر دیائی اور ارشتوں پکے پکے کھانے ہوں دیا جناب موسیٰ دی دسترخان دے بڑے بڑے دور تک رو لیا کہ لکھا بندے موسیٰ دی دسترخان دے بے کے کھانے تقریبا ایک لکھ گھر ہائی موسیٰ دی بستیچ بنی اسرائیل دا کتنا تو ہر گھر دے چھ ساتھ بندے بھی فرض کرو تو چھ ساتھ لاکھ بندہ دے بڑے گا کیسا رو پرور منظر ہو سی اس دسترخان دا جس دسترخان دے ایک وقت دے چھ ساتھ لاکھ بندہ بے کے کھانا کھان دے انہوں ایک جملہ یاد آگیا ہے مولوی اسماعیل مالک انہوں نے دے درجات بلند فرما گن وہ مناظرہ کر دے پیان ایک مولوی دنال تو مولوی ایک ہے جتوسری یہ جڑا دے ہوکے اوہ دے بیچ مولا علی تے تلوار نازل ہوئی آسمان نہ تو تلوار اتری اتھے کےڑی بٹھی ہے اتھے لوہ کی تھپک دریا اتھے لوہ کیویں گرم ہویا تکیویں تلوار بنی تو بڑے حاضر جوابا مولوی اسماعیل جتنے بیچے سار چاہے ہیں انہوں نے فرمایا میندس موسا دی کھوم واسطے عرشتوں پکے پکے کھانے ہوں دے اسا کہ یہ تے قرآن دے فیصلہ ہے پکے پکے کھانے عرشتوں ہوں دے مولوی اسماعیل دے جواب نو کروڑا سلاموں نمو بند کر دیتا مولوی دا انہوں نے کیا یاد رکھ اکل دا علاج کروا جیس آگ تے دے گا پاک سک دیا نیاد دا کلو لویا گرم نہیں ہو سکے دا پکے پکے کھانے عرشتوں نے فیرعون نے خواب ویکھیا ہی خواب اس کی ویکھیا کہ بیت المقدس جو آگ نکل دیے جیسے مصرہ لے پاسے ہوں دیے سب کچھ ساڑ کے سا کر دن دیے صرف بنی اسرائیل گھر بات چند اس اپنے اس وقت جیڑے آلم ہن جیڑے انہوں نے کہا ہن جیڑے انہوں نے سارے انہوں نے کچھے کی تے کچھے کر کے اس آکھیں ہمیں مطبیر دس ہو انہاں اپنے علم دے مطابق حساب لا کے انہاں فیرعون نے کیا گالے ہیں جیڑا تو خواب ویکھیا ہے نا جتنا کھا سکنے کھا جتنا پچا سکنے پچا اس آکھیں کیوں انہاں کہنا کیا او آمنہ لے جس تیری حکومت تختہ پلٹ دینا ہے الٹ دینا ہے اے آدھے میں او بچہ پیدا ہی نہ ہوں من دے ساں اس دائیاں برتی کروائیاں فوجان تیار کیتیاں اس آکھیں گھرانتے پہرے بٹھا دے ہو دائیاں ہر روز ہر گھارت جا کے چکر لامن چک کرن کسے اور تل بچہ ہوں ڈالائی تیو تے پہرے بچھا دے ہو جدو بچہ ہوئے اگر ہوئے بیٹی زندہ چھڑ دے ہو اگر ہوئے بیٹا قتل کر دے ہو طریقہ دیئے اسی ہزارد قریب بچے اس قتل کروائے فیرون ملاؤن موسیٰ دی آمدوی موجزہ جنہی تلیق تو باقی فو سر چاہے بابا موسیٰ دی آمدوی موجزہ جس دن موسیٰ دنیا تیونا ہائی دائیاں پہلے موسیٰ دی مانو وے کے گئیان اوہ 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 پہلے دائیاں مل کے گئیان کول بیک کے گئیان انگلہ باتن کر کے گئیان جے کوئی اثار ہون دے تو دائیاں نو پتہ لگ جنڈا عورتوں نو پتہ لگ جنڈا انہا مطلب ہے موسیٰ دی ماہ اثار تو باقی تو پھر اکل دا علاج کر آجدو موسیٰ نبی دی ماہ اثار تو باقی تو جڑا موسیٰ دا بھی سردار محمد ہے تیرے میرے جیسے گئے وہ کائنات قربان کا پوری توجہ صاحبہ جتنا کھا سکتا ہے کھا جتنا پچا سکتا ہے پچا ایک گلہ فیرون نے کھا گئی اسے کہ میں بچہ پیدا ہونڈی نہ دے سا اللہ نیا کیا فیرون یہ تیرے گھارچ نہ پالا میں موسیٰ دارابی کے وہاں تیرے محلچ میں موسیٰ پال سا دائیاں مل کے گئییا موسیٰ دنیا تے آئی موسیٰ دی ماہ نے موسیٰ نو چاہیا اتنا سوڑا ایسا حسین اللہ تا نبی اور بڑا جلال اللہ نبی آئی موسیٰ بڑا غصے اللہ نبی بڑا جلال اللہ نبی وات دروازہ تے دست کوئی موسیٰ دی ماہ نے موسیٰ نو تندولے چھپایا تندولے چھپا کے اُٹھے دھکن دیتا دروازہ کھولیا وات عورتہ مل کے وات چلیا گئی وات موسیٰ دی ماہ نے ہاتھ چاہے میرے اللہ ہون کے کرا توجہ کرے جملہ زائیہ نہ کرے آئے اللہ دی آواز آئی اس نو ایک صندوق کے چھپند کر صندوق کے چھپند کر کے دریادے حوالے کر وات میں جانا دے تیرا موسیٰ جانا ہے ماہ نے صندوق کے چھپند کی تا دریادے حوالے کر دیتا او صندوق رڑ دا رڑ دا رڑ دا فیرون دے محل دے قریب آیا فیرون اپنے نوکن چکرانل اپنی بیوی دے نال اپنے محل دے چھتے کھلو کے تے دریائے نیل دا نظارہ کردہ بھائی جدو اس بیکھیا کہ دریادے چھو کوئی دور چیز چمک دی بھئی ہے کوئی ڈبہ ہے اسی پہنیا نوکن جاؤ جاک ایک بھے اولاد آئی فیرون بھے اولاد آئی اور اس دی وجہ دے سنگی آئی اس دی وجہ یہ آئی کہ آسیا فیرون دے بیوی پانکے نہیں گئی ہو تے بہانہ آئی اصل اللہ نے آسیا نو فقط موسا نو پا لے نوارستے اس دی دھار بھیجیا جڑا اصل کیسا ہے اس دی اولاد کو نہیں فیرون دی اس اکھیا سپائیا نو جاؤ بے کھو اس دب بے چکیئے سپائی گئے انہ جاکے صندوق لے کے محل اس لے کے اندار فیرون نے جڑے لے صندوق نوہ کیا کھولو صندوق کھول لیا جس طرح فیرون نے وکیا پہلی نظر اچھ موسا دا سے کہو گیا پہلی نظر اچھ فیرون موسا دا آسی کو گیا اے کیا دا اتنا سہنا اتنا خوبصورت اتنا حسین بچہ یہ تے میں نو دیتا ہے کسے وکری جی رنگ کسے میں نو اتا کیتا ہے اس کم کڑا کیتا اس آسیا نو کیا اس نو چاہا آسیا کیا میں چیندی ضرورا توجہ کرنا ہی جملہ ضائع نہیں کرنا میں چیندی ضرورا مگر چاہا کے میں نو دے فیرون نے ہاتھ ودائے موسا لپا سے کتاب اللہ لکھ دے ابھی فیرون کے ہاتھ موسا تک نہیں آئے تھے اس کے ہاتھوں سے پہلے وہ ہاتھ آ گئے جن ہاتھوں پہ موسا نے پڑھنا تھا یہ بھی آج کیا نے چاہیا موسا نو اتنا حسین اتنا حسن و جمال اتنا سونا فیرون سڑ گیا یہ ساکھیا آپ پیچھے سہیں یا میں نے ہی دے سہیں میں نے ہی دے میں نے ہی چاہاں میں نے ہی سونا لگتا پہ میں نے ہی خوبصورت لگتا پہ میں نے ہی بیک کیا اسے کو گیا آسیا نے ہی لہتو ہی چالے جس چاہیا فیرون موسا نو میرا دل چاندہ پہ جملہ ایسا ہے اپنے آپ نو آپ پی سوڑ کے آپ ہی واہ ہوا کر لما تچاہ پورے کر لما تو سا زحمت فرمانی آخری بندہ تک پوری توجہ سہبان جیسے ہی نبی آیا کافر دے ہتھاں تھے جملہ سمجھے ہیں جملہ سمجھ کے تو اسی بلے سوڑے دے لے چو دعا نکل سی جنہیں ہی نبی آیا کافر دے ہتھاں تھے موسا ہی ہو سی اللہ نبی موسا دا مزاج بدرن لگا سجا ہتھ پایا فیرون دو داڑیوچ سارچاوے ہیں سارچاوے ہیں سجا ہتھ پایا فیرون دو داڑیوچ کھپے ہتھنال ماریا تمہا چاہاں موسا فیرون دا توجہ پاس لگیا وہ کیا دا یہ تو وہی ہے یہ تو وہی ہے آسیا کیا یہ تے بچے ہیں تم ہی بچے ہیں یہ تے بچے ہیں تم ہی بچے ہیں بچے ہیں نیادت ہون دیئے بچے ہاتھ نو احلان دے رہاں دن ہاتھ نو حرکت کر دے رہاں دن بس وہ بچے ہیں اس ہاتھ ہی لایا اسی ہاتھ تین لگ گیا اسی موہ تے ہاتھ لا گیا دے آسیا میں جاننا یہ ہاتھ بچے آلا نہیں جیسے نو لگ گیا ہو گیا اسے نو ہی بتا ہوں نا اسا کہ یہ ہاتھ بچوں والا نہیں ایسا نبی جس دے دسترخان تے بڑی لاڈلی ہائی موسا دی خون اتنی لاڈلی ہیتنا کہ بھئی سارڈے کو نو نہیں پکڑا سا نو پکیا پکایا کھوانے ہی تیسی کلمہ پڑھنے ہیں تے فید اللہ نو آکیا موسا جل اللہ ہون کی کران اللہ کہ میں پکا پکایا آرشتو بھیج دے سا منو سلوہ پکے پکائے کھانے موسا دی کوم باستے اندر موسا دی وستی چک فقیر لاندائی بڑا عاشق ہے یہ اللہ دا بڑا عاشق ایک دن ایک بندہ موسا دی کول آیا اسا کہا جی میرے کول اولاد کوئی نہیں اللہ کو پوچھ دیو تسیتے اللہ دنالہ ہم کلام ہون دیو اللہ دنالہ گلنگ کر دیو کوہتی اٹھتے جا کے پوچھ دیو میرے مقدران چولادا ہے کہ نہیں موسا نے پوچھیا موسا نے اسے بندنوا کیا بھئی تیرے مقدران چولاد کوئی نہیں روندہو یا ٹڑیا روندہو یا ٹڑیا ٹڑیا ٹوڑا ٹڑیا اس فقیر دبو وے گول گیا فقیر نے میکیا کہ میرے دروازے تو کوئی بندہ روندہو یا گزردہ پہ اس دروازہ کھولیا اس ساتھ ماریا کی بڑی ہیں کیوں رو رہے ہیں اسا کہا موسا پل گیا آکھا اللہ کو اولاد لے دے موسیٰ کہا تیرے مقدران چلاد نہیں وہ ساکھا میں لے دے ماں ماشاءاللہ اللہ زائیہ نہ کرے آئے جو کھلک سی بڑی محنت کیتی ہے اس مجمون واسدے جتنے بیچے وہ سر چاہوے ہیں قصص الانبیاء کتاب دنائے جیسے چلنے واقعہ پڑھے آئے قصص الانبیاء کوشش کرے آئے کہ تاہید حق ادا کردے میں لے دے ماں وہ روندہ ہوئے حاس پہ آئے اللہ دا نبی موسیٰ کو حیطورت جاندہ ہے اللہ نے لہم کلام ہوندہ ہے ایسا عہبت اللہ ایسا غشی اللہ اللہ دا بڑا لادلہ جیہا نبی اس نہیں لے کے دیتا تو لے کے دیتا فقیرہ کیا بھئی فلان وقت فلان دن فلان ٹائم اللہ تنو بیٹا دے سی وہ دن آگیا وہ وقت آگیا وہ موسم آگیا وہ وقت جس ٹم ہویا اللہ نے اس بندے نو بیٹا دیتا بیٹا چاہ کے موسیٰ کھول آگیا آگیا دے موسیٰ اللہ نے منو بیٹا دیتا ہے اللہ نے منو بیٹا دیتا ہے موسیٰ نے کہا جا 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 کام کر جا کے اللہ نے منو دسیہ یہ دے مقدر چلات کوئی نہیں اللہ نے منو دسیہ اسار چاہوے ہے اللہ نے منو دسیہ یہ دے مقدر چلات کوئی نہیں کہ سیدہ پتر چاہ کے منو آگیا دے اللہ نے منو بیٹا دیتا ہے آگیا موسیٰ تیری رسالت دی قسم تیری نبوت دی قسم میں تیری قسم چاکے اللہ دی قسم چاکے آدھا پیان او جڑا تیری وستی تو فقیر نہیں اس فقیر دی دعا دنال اللہ نے منو بیٹا دیتا ہے موسیٰ جناب چہرے دی تاثرات بدل گئے کوہ دور تے میرے اللہ میرے آنکھیں نہیں دیتا اس فقیر دی آنکھیں دیتا ہی اللہ نے آنکھیا موسیٰ تے نکال لے اس دی وجہ دے سانا انسانی گوشت دا ایک ٹکڑا لے کیا انسانی گوشت دا ایک ٹکڑا موسیٰ نبی چھوڑی پلیٹ پڑی بنی اسرائیل دی وستی دریچ کدی اس چوکس کدی اس چوکس کدی کسے سجن دے بھوئے تے کدی کسے دوست دے بھوئے تے اللہ نے گوشت دا ایک ٹکڑا مانگیا ہے اللہ نے گوشت دا ایک ٹکڑا مانگیا ہے او جڑے کول بہاڑا لیا نا انہوں دور میں سن لگ بے انہوں نے کہا اللہ نے گوشت کی کرنا ہے جدو تھا کہار کے موسیٰ کھڑے ہو گئے نا وقت موسیٰ دے مولڈے دے اس فقیر دہا تھا یا اس فقیر دہا تھا یا موسیٰ کیسا ہی دے اس نے کہا اللہ نے کہا انسانی گوشت دے ایک ٹکڑا لے کیا اس نے کہا دے پریسان کیوں ہی چھوڑی دے پلیٹ بھی دے چھوڑی بھی لئی پلیٹ بھی لئی پہلے بازو دے گوشت دے ٹکڑا کٹ کے پلیٹ چھوڑے چھوڑیا وات ہاتھ دے گوشت دے ٹکڑا کٹ کے پلیٹ چھیکیا فکرون گل گیا موسا نبی وہ پلیٹ بھری ہوئی گوشت دی لائے کے واپس اگلے تھے اللہ دی بار گئے موسا کدھو نہیں ہے مالک اس فقیر کو لو اس فقیر کو لو اللہ دی آواز آئی موسا گوشت تیرا بھی ہائی اس کے چمنگیا نہیں جاندہ اس کے چدتہ جاندہ اس کے چمنگیا نہیں جاندہ اس کے چدتہ جاندہ اکبر بھی لیلہ ہے عباس بھی لیلہ ہے خاصم بھی جاندہ میں کائنات قربان کرا مظر ساجدہ حکم ہے میرے پائیدہ کہ اسے جوڑی دی شہاد دکھے دو جملے سناؤ جنہ دی ماں رول دی ہوئی لہور اچھا گلی مالک تھوڑی حائی قبول فرما گئے تھوڑی جانیاں دکھا جو مان خوشش کرے ہیں جس کو اولاد نہیں اولاد مانگ لے گئے جس کو رزق نہیں وہ رزق مانگ لے گئے جدو آنسو آ جا گئے اس طرح تو خالی کوئی نہیں جاندہ میں بڑے بڑے سخی بیکھے بڑے بڑے لجپال بڑے بڑے کرین بیکھے لیکن لوگ خوشیاں تے اتا کردن سخی خوشیاں تے اتا کردن کسی دے گھر شادی ہوئے تے وہ اتا کردن کسی دے گھر کوئی بیچا پیدا ہوئے تے وہی دیندہ سخی خوشیاں تے اتا کردن حسین او کریمی جن دے گھر بہتر جنازہ ہے پھر بھی خالی نہیں تھے پھردن اس پھوڑی تے جتنی دیر باندھے ہو ات کوشش کریا کرو مٹ کے بھوڑیا کرو جتے مجلس ہوئے جدہ مین گیٹ ہوئے جدہ دروازہ ہوئے جدہ وہ اس توں اندر آونا پھوڑی تے تے پھر ذہن اچھ رکھیا کرو کہ جتے میں آگیا نا یہ تے بہتر جنازہ ہے جس دے فنانہ ہائی نہ ہو کڑیاں پا کے شام ٹوڑ گئی ہے ہر بندہ ذہن اچھ رکھے کلنا علی حسن چاہ پڑھنا لے تے میں کلنا سننے لے فر عبادت سارے ہاں دی ہو جا سی چھے ایک پتر ہاں نے سیند دو کربلا شہید ہو گئے دو کوفے شہید ہو گئے دو شام گریبہ مات نکھڑے جنہاں لبدے لبدے میری سیند لہور آگئے کسے ماندہ پتر ہے مال جا بیرا تے مہینہ روکے چھے مہینے روکے سال روکے پن سال روکے آخر ماں چھپ کر بندیے اس لوں پک ہو جنہاں دے میرا مر جو بھی ہے ان دفناجوائن قبرت سم جو بھی ہے مانو سکونہ جنہاں دے دو چار سال پن سال بعد لیکن جس ماندہ گواچ جائے امان ساری زندگی ہی ہوا نلوی گواہ لے نا دو سنو لگ دیں میرا پتر آگیو ہے یہ وجہ ہی کربلا تو لے کے تے شام تاک جتا راش ودد آئی نا اُتھے سجاد نوا دیئے سجاد بھیڑ تے نظر رکھی مطا میری جوڑی لب دیئے سجاد بھیڑ تے نظر رکھی مطا میرے سہزاد لب دیئے اجڑی جوڑی سرگار مسلم دنال کوفی ہے جائی مسلم شہید ہو گئے جوڑی قید ہو گئی جس زندان اج قید اکی پوڑیاں جھکا تے خانہی ہو گئے نہ کوئی روشن نہ کوئی روشنی نہ کوئی ہوا چوی گھنٹے دے بعد تھوڑا جو ہے کھانا او بھی گرم تھوڑا جو ہے پانی او بھی گرم کھانا چھنڈا پانی گرم چوی گھنٹے دے بعد مسکور دروہ لے کے ہوندہی اور جو لے کے ہوندہی تے شہزادے وی پوڑیاں اتھے آجان دیں وی پوڑیاں اتھے آجان دیں اپنے اپنے کمیز دے بٹن کھول دیں وڈا شہزادہ اپنے بھی بٹن کھول دیں تے چھوڑتے دا بھی بٹن کھول دیں دل دکھے تو ماف کرے جو میں میری سینڈ راضی ہو گئے ہائے کر کے سینڈ راضی کر گئے ایک در مشکور نے پوڑیا شہزادے ہو چوی گھنٹے بعد میں کھانا لے کے انہاں تھوڑا دیا پانی لے کے انہاں تھوڑا دیا اتنے البکھ بھی ختم نہیں ہوں دی اتنے الپیاس بھی ختم نہیں ہوں دی تُسی وی پوڑیاں چڑھ کے اٹھے آجان دیں اپنے کمیز دیں بٹن کھول دیں وجہ کی یہ شہزادے سعیدان دل جپالی ویک کے آئے کرے سید اللہ جپال کتنے دو شہزادے رو کیا دنے اک تے تیری سہولت واسطے او میں کھنات گربان کر دیں پھر میں دنے اک تے تیری سہولت واسطے اتنے وی پوڑیاں چڑھ کے آجانیا تُو او کھانا ہوں میں تے دو شہزادے آدن بیا سچ پچھ دیں کہ ایسی کمیز دے بٹن سواستے کھول لیا جیڑے بلے تُو پروازہ کھول لینا سانو کم از کام ایک ہوا دا جھوم گا تلاگ بیندہ ہے وہ میں صدقے ہو جائے وہ سونے آئے کی تھی دیں سونے لگے دیں علی اکبر دیں ماتمی کر لاکھ کروں دیں سونے لگے دیں وہ حسیندے کام بچھ رہتے ہیں آلکھ ٹھوڑی اندھا سویچے ذکر جاری ساری فرماوے وہ گھار بسن وہ جنی بسن جتا حسیندہ ذکر ہوندہ ہے بانی دا بڑا مقام ہے حسدار دا بڑا مقام ہے تھوڑے درمیان او بہ کے روندہ ہے جیڑا چالیس سال رات روندہ دیا اور بانی دا مقام ہی تھوڑا جیا مقام نہیں تھوڑے خارج او ٹولکی آئیے جیڑیا اپنے ویہڑیچ کریں بھی تُوڑی اس مقام حسدار ایتا جن مشکولہ دے میں ایت دیا خوشینا دی جلدی گھار جا کے دھیانو ملے نوازتے حرم نو ملے نوازتے میں جلدی دنال سارے قیدیاں نو کھانا دیتا میں انہوں دو شہزادے بھول گئے ہیں مشکول خود مومن آئی اسنو کوئی نہیں پتا کہ دو شہزادے جیڑے میری قیدے چاہن ایک کون ہے یہ آدھے میں سارے قیدیاں نو کھانا دیتا ہے میں انہوں دو بچے بھول گئے بلکہ انج کیوں نہ کھا آدھے میں جلدی ملے قیدیاں نو کھانے دیتے جلدی پہ جلدی ملے قیدیاں نو وہ بھول گئے بلکہ انج کیوں نہ کھا لفظ بدل کے پہ آدھے میں امتیاں نو کھانے دیتے آدھے میں نوازتے بھول گئے واپس گھار آیا ہے گھار آکے تھی ستا ہے رات دہ چائم ہویا ہے یہ دے وہڑے چکے سے مستور دے وینہ دی آواز آئی تڑپ کے اٹھے میرے وہڑے چاہ در آتا لے کڑی مستور پیڑوں دیئے آدھے میں وہڑے چاہ کے رکھے کوئی نظر نہیں آیا ادھے میں سمجھے وہم ہو سی واپس آکے وہم واپس آکے بسترتے سمجھے تھوڑی دیر دے بعد وقت کسے مستور دے وینہ دی آواز آئی یہ اٹھ کے وط بہر نکلے وط ویکھے ایسے کوئی نظر نہیں آیا اپنے ہاپنے ہاں دے مسکول یہ تیرا وہم نہیں جو وہم ہوندہ تو ایک وزی ہوندہ یہ وط وط کسے مستور در اومن دی آواز آ یہ تیرا وہم نہیں کوئی بی بی ایسی ہے تیر یہاں کھنج طاقت نہیں تو ویکھ نہیں سکتا واپس آیا بسترتے لے چے ستا کوئی نہیں آنکھنے سے لگی بس اندر تڑپ کیڑی بی بی جڑی میرے وہڑے چلون دی پہ یہ تھوڑی دیر دے بعد یہ دی بی بی تڑپ دی ہوئی آئی آہ کیا دیا مسکول جلدی کر بس طرح چھٹ مسکول روٹ کے برے میری گر سونو روٹ کے بی چھے بی مو گ 그 بڑ گئی ہے رونی تی کرلاندیں کیوں ہو پی آپ کوئی دو بچے قید نہیں سوچ گیا دا ہاں دو شہزادیں قید نہیں آہ دیا میں صاحب دا traits اندر کھانا دیتا ہی اندروں پانھی دیتا ہی آہ دہ نہیں میں اینڈ ہونی آتا ہے میں اندروں کھانا نہیں جاتا میں انہوں نے پانی نہیں دیتا یا دیتنوں پتا ہے یا شہزادیں ہین کون ہم نے نہیں منہوں تو نہیں پتا منہوں دس گل کی ہوئی ہے منہوں وجہ تے دس آدھی ہے ہونے میں سوتی پیسا محمد دی زخمی پاسیالی دھی میرے کمرے چاہیے میرا موڑا ہلا کیا دیئے اپنے شوہرنوں آکھ ازاد بھاوے نہ کرے آج عیدہ دے نے پانی تے دے وے او میں صد کی ہو جاوا پانی تے دے وے کوئی پتہ ہی کون ہے آجاو بسم اللہ کوئی پتہ ہی کون ہے آجا نہیں آجا یہ رول گئے ہیں وہ آباس دے پھڑے جائے تڑب گئے تڑب گئے دے جلدی کر کھانا بڑا جلدی کر میرے اچھتا پانی دے پانی لائے کے کھانا لائے کے زندہ میں چاہیا بسم اللہ ہم کھانا بھائی نہ انتظار رہی سفر سادہ بھی کافی ہے میں بس ایک جملہ تمہین دا آکے ایک وین تباہی دے حوالے میں مکر مالک اس تو زیادہ بخت اتا کرے بہت سونے مدہ خان مالک دے مزہب خان کوشش کرے ہیں جیتنے بیٹھے ہو پھوڑی تے عبادت چھا رہاں دی ہو جاوے ایک آنسو بھی آ جاوے تے عبادت مکمل ہو جا دی ہے یہ کھانا لائے کے پانی لائے کے اس زندہ نے چاہیا پوڑیاں ملہ ہندہ آندہ ہے تے حق نہیں دیندہ ہے شہزادے آتا رات دا چاہی میں شہزادے ستھے ہو جھگ دے ہو بڑا شہزادہ ہے کہ آتا ہے مسکور چرکاں ہیں چھوٹا پانی مگدہ 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 مر گیا ہے تے دا کہتا ہے پانی مگدہ مگدہ مر گیا ہے آتا ہے میں نے بکھا گی تھی برمایا زمین تے ستا ہویا ہے ہاتھ لائے نبس چکی تھی آتا نے اس دنبس چل دیئے میں کسی طبیب نو لے ہو نا میں کسی حکیم کسی ڈاکٹر نو لے ہو نا وڈا دے نہ حکیم دی لوڑے نہ طبیب دی لوڑے میں ایک گل کرنا اگر میری منہ میں تیری جنت دا زامنہ میں تیری جنت دا زامنہ یا تے شہزادے حکم کر شہزادہ آدے تیری اندھیاں ہیں نا اتا ہن میری اندھو دیاں آدے تیری کوئی بیوی ہے مشکور آدے بیوی بھی ہے آدے اپنی بیوی اور اپنی اندھیاں نو لے کیا اوہ ماں بڑھ کے جگہ وے توڑی عبادت دکھاتا نہیں کھڑا کوشش کریا عبادت سارے اندھی ہو جاوے اوہ ماں بڑھ کے جگہ وے اوہ بہنہ بڑھ کے جگہ ون یہ جلدی نل گیا اس دی بیوی بھی آئی اس دی اندھیاں بھی آئیاں اس دی بیوی سالچاہ کی شہزادے تھا جھولی اچھ رکھیا تڑب کیا دی اکھاں کھول ماں ملن آئیا اکھ نے کھلی وقت بول کیا دی شہزادے اکھاں کھول ماں کلی نہیں آئی تیریان بہنہ مینالر وقت اکھ نے کھلی تری جا وین سنسو تے سارے اندھی بادت ہو جا سی وین ہی دے دکھائے تری جا وین کر کے دی اکھاں کھول بھینہ اید منگن آئیا تڑب دور اٹھائے ماں دے گالے چھو بھائیں پیو پائیں اس درہ دے فاں ماں ماں اس دلدی نل ماں دے گالے چھو بھائیں کر گیا ادھا نہیں توں میری ماں نہیں وقت ادھا تین کیمیں پتہ لگے تیری ماں نہیں رو گیا ادھا اے میری ماں ہوندی ادھا ہونے مکابج لٹھائے کوئی شام نبل آرے اوہ میں صدقی ہو جا ماں بس مقام آزادہ دارو مسکور ازاد کر دیتا مسکور نوہ میں زیاد شہید کر دیتا سر کلم کر دیتا تقدیر حارس پہ بھر لے اللہ اس نے لانت کرے سارے بے شمارہ کو دروازے کے دستہ دیتی نے حارس دی بھی دروازہ کھولیا وے کیا دیئے اتنے سونے اتنے خوبصورت چہرے کس ماں دی گود جاڑی میں جلدی دس ہو تو سی کون ہو جنا کہنا جلدی دس ہو تو سی کون ہو بے واسدوں شہیدادے اندھے ہاتھ رکسارتے آئے دینج وے کیا دینا جن دس ہینے آؤ مریندہ جن دس ہینے آؤ ظلم کریندہ اے وے کیا دیئے میں کچھ نہیں آ دی وڈا شہیدادہ دے کوئی زامن دے اس والے وے کیا دیئے میں نو ابباس دی کس ہمیں میں تھا کچھ نہیں آ دی چھوٹا وڈے دا دامن حلا کیا دے ہون دس جا مامید اناب بیچے دی دس جا مامید اناب چاہی ہے مامید اناب آئے تڑب کیا دی یہ رول گئی یہاں تسی روکی آتی جوڑی ہو جلدی دنال اندر لے دروازہ بند کیتا ہے نوہ شہیدادے انہوں پانی پھیایا ہے کھانا لیتا ہے تیریاں تیرہ پوڑیاں اتے اس دا کمرہ ہی چھاتے اتے اس کمرے دے بچ نوہ شہیدادے انہوں سمایا ہے دروازہ بند کر کے تالہ لائز تلے آکے بہ گئی ادھ رات دے ٹائم یہ دا شوہر کھر آیا سانل سانے جلدہ پسینے نل شرابو والا اچھخاک میلہ لباس وہے کیا دیے کیے بان گئی ایک کتا بکواس کھا کیا دے کوفیتے بس رہ دیئیں جبیرہ نا سبیلہ مسلم دی جوڑی نہیں وہ میرے باس دے جبیرہ نا انہوں لبد لبد احال ہو گئے یہ دی بیوی کھانا لیا یاری پلے کھانا کھا یہ کھانا شروع کیتے ادھ چھوٹے شہزادے میں ماں کھا رہ�ldہ میں اپنے پھے بیا دے گل دچیبائین پھائیں بڑے چھوٹے دے گل دچیبائین پھائیں دیاں آنے شہزادے ہاں اور رہوا نا شروع کی تا زدہ دوں منظر کر کھڑا بہنے ہیں کتا بکواس کر کے دے ساڑے گھاری چھے رہونا لے بچے کیڑے دے اس دے جوجہ نے ایک گل ٹالن دی کوشش کی تھی اسا کہا گوانیا دے بالو سن بکواس کر کے دے واس آلے انج نہیں جھوگ دے جلدی دس بس اے آواز پہچان دویا اے لب دویا شہزادیا نو چھاتے آیا چھاتے آ کے ٹالن دے آیا اس بیوی کنی چاب بھی منگی سوش نہیں جتی اسا کہا مر جا ساں چاب بھی نہ دے ساں میں مر جا ساں چاب بھی نہ دے ساں اس تالہ تروڑیا شہزادیا نو اس اٹھونا پی آجی تھی میں سارا مضمون چھڑ دیتا اے تیرا پوڑیا جس بندے دے ذہن چن پوڑیا تلے کیا ہے ہاتھ نہ پی آیا پہلی پوڑی آیا ہے ہاتھ نہ پی آیا دو جی پوڑی آیا ہے ہاتھ نہ پی آیا ہے ازداروں کتنی ہائے کرس ہوتے ستر دا ہاں کدہ ہوسی یہ دے والا تریجی پوڑی آیا ہے نا اس گھتے دے بچے ہاتھ چھتے مشلم دے دے شہزادے زمین تے جھنبے چھوٹا شہزادہ غدے دھڑے کیا دے کوئی کپڑا دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے اس تھمہ دنال شہزادہ نے بنیا مقدمین پڑھ دے ہوں دیا بزرگ پڑھ دے ہوں دیا اس انداز گل تھمہ دنال شہزادہ نے بنیا کہ ساری رات شہزادہ نے یہ تلیاں زمین تلی لگیاں سو گودہ چائم ہوئے ایدہ دللہ مسلمانہ قربانیاں لجانورانیاں رسیہ نپیاں اے سہار اس ملون رکیاں جوڑی دے گالے چرسیاں پھائیاں اکو فری انگلیا چناج ناج گیا دہری میری قربانیاں کھو صدقی ہو جاؤں مولاہ اے قبول فرماوے شہلا دنیاں دا کھوئی گام نہ بے کھوئی اتنے زدار ہو میرا دل چاندہ جس پندے دیئے جتاکی بادت رہی ہو سکی چھوڑی بادت دی خاتر دو بھینڈ کراں کوسس کرے کو رہ نہ جاوے ایسی زدال تڑباری چکھالی کوئی نی جاندہ کوسس کرے سارے پین کے اٹھے ہوئے ازدار ہو جوڑی نوے مندر یاد لے آئے یاد جلدی کرو چوڑے لہاو چوڑے لہاو اور ننام آئے شہلا دی آدھر کے کرے سیادہ قتل کرے ساہی بن زیاد کھولو انام کھنسا شہلا دی آدھر جی نام دلال جے سارے زندہ مدینہ اممہ کھول پلچیا ساہی دکرینے سارے ماتن جنت دی رسیر لے تیرے سی اے بکواس پر گیا دے من جنت نام ابن زیادہ انام زیادہ زیرے شہلا دی آدھر جنے منہ دعوت منت لاسان و سپزار لے جا جتھے غلام وکڑے علی دیولاد اسلام دکھاتر وکڑ مستے تیارے فرمیند نسی حاسبی جوانا یوں سوٹ غاد کیمت نہ بچے اے آدھر اے بھی نہیں منلور میں قتل کرے سا اچھوالے سار کلم کرے سا دینام گنسا شہلا دی آدھر جنے منہ دوات منت لاسان دو درکت نیمال پڑھن دے جنمات بھی اے آدھر چاوے آئے اے آدھر پر نیمال جبو فائدہ دے نیرے نوہ شہلا دی آدھر یال پاسے درنا شروع کیوں تے ایک کمینہ گوال ہے آدھر من پتہ تساوود بہانے پاری پیسو اچھو امم کرے تا نیمال شروع کرو وہاں میں دری آدھر مند میں سینڈیا لالا امیتی کچھ گی دی ہے تو یا مون گی دے تو نیمال شروع کی دی ہے اے سا دوالی آئے اے آمین مردی کل سمیہ جا کھڑے ہیں کمین آگا جل جی کرو چولے لاہو چولے لاہویں بنامائے چھوٹے سلادے ودے دو ریتھے ودہ سلادہ دائے بہا سا بھرے جاؤ کے موت در گئے ترم کے آدھر موت نہیں دریا آئے یاد گیا ہے اور چھتے تر دے امہ پیار کرے دی رہی رہی ناسا ہانج شکلی بسم اللہ بسم اللہ کرو نماتم سیرت ماتم جڑے اکبر دے ماتمیوں جڑے باز دے ماتمیوں چوڑی بات تکاتر ایک ویڑ دے بھائیر حوال ممبر ایک ویڑ دے ماتمیوں منظر کڑے بڑھے تریخہ دی ودے شاید اپڑا چلاب لہائے چھوٹے دے چلاب پارک لہائے ایک بہت چلاب پارکے تو ٹوڑے دے کھڑے دے پھیانے تو ٹیار شاید مع انتوپا بڑھے یاد گ smaller پھٹے دے جم سے ٹوڑے دے ایک ویڑ دے پھٹے دے ماتم سی разгر چھوٹے پھٹے دے کی جانتے چھوٹے سر آد تے بھوools چھوٹے سر آدھی موسیقی اس سے پہلے کہ واجب الاخترام کو دعوت دی جائے یہ کہ اعلان سمات فرمائیں کہ تیرہ محرم الحرام با مکام بوٹ شاید امام بھارگاہ میں سالانہ ملی سے پاک کا انقاط کیا گیا ہے جس میں کفی علماء زکرین پڑھنے والے ہیں تمام مومن علم سلطمات سے کہ تیرہ محرم الحرام با مکام سید والی بابا کام بوٹ شاید امام بھارگاہ ملی سے پاک میں شرکت فرمائے اور صحابہ دارہ ناصل کرے پھر چودہ محرم الحرام اسی گاؤں میں سالانہ ملی سے پاک کا انقاط کیا گیا ہے جس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت نظیر السین شاہ صاحب ذاکر اہل بیت زفر عباس مہدی صاحب ملی صنعالہ صاحب وافکانگ ذاکر اہل بیت زلف کا جفری صاحب اور ان کے علاوہ اور علماء زاکرین پڑھیں گے چودہ محرم الحرام اسی امام بھارگاہ میں یہ ملی سے پاک ہے تمام ممنین سے امام سرکین مجالس میں شرکت فرمائے اور صحابہ دارہ ناصل کرے پھر یارہ محرم الحرام با مکام تامرے ملی سے پاک کا انقاط کیا گیا ہے اس میں پڑھیں گے جناب مولی صنعالہ صاحب وافکانگ اہل بیت شاہن شاہ باسنکوی صاحب وافکانگ جو شبیہ زلجنہ کی برامد کی کرویں گے ہم میں دعوت ہوں گا اپنے واجب الہترام باہرور مسئلہ نفس سزاکرین زاکر اہل بیت ناصر عباس سیاستائر کو جو آپ کے سامنے ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں اور مجلس کے آئے پہ شبیہ زلجنہ کی برامد کی کرویں سلامات بر محمد وعالی محمد سلام محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکل ونیک الحجت ابن حسن سلواتکا لہی وعلی بی فی حضی سات وفی کل سا وریم وعفظم وقائدن وناصرن ودلیلن و این انتا تسکنہو ورزکتون وطمدہو فی ہاتھ ویلہ یا مکلبل قلوب والاپسار یا مدبر اللہ لنہار یا محول اللہ ولہ حوال حوال لنا یا صاحب الزمان ادھکنی ولا تولکنی بحقی جدت اکفا اتمت الزہرا سلام اللہ علیہ یا رب الحسین بحقی الحسین عشف صدر الحسین بزہور اللہ حجت القائم اللہم 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 صلی اللہ محمد 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 لکر پاکتی کے بلیتی خاطر سارے ملکی باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد 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 امام زمانہ دی آمد و سلامتی وستے بھی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد محمد صلوات دبر نظیم عدد ہے اوچھ اس کرو اپنے اپنے مرہومین اور بالخصوص بانیاں محمد محمد شاہ صاحب دے جمی مرہومین دی بولند دی دی دیات وستے اقیدت و خلوص صلوات پڑھو اللہ محمد دعای خالق اعزت عظمت مخدم عالمین دا صدقہ رحمان و رحیم اللہ تسا نہیتی واجب قد واجب احترام شیعہ سنیے بھائیانا ذکر پاکٹ پر آیا رحمان اللہ اپنے دربار حلیت قبول اور منظور فرماؤ جتنیاں حجات لے کے کریم ابن کریم دربار شریف فرماؤ اس ذکر دی بدولت اس عظیم دربار کیوں جنیاں مرٹ لے جاؤ کہ بندیات سے پاس دی پہن کئی آمین دی پہن کنا اندر سال تو شاید دعا دی حرمی حرمان ضرورت ہے میں خطبہ چھوڑ کے دعا دی ناو وستہ کرائیے مالک توڑے کرسے قبول فرمائے حسین دی پاک امہ تولے گران دی افادت فرماؤے نیہاتی واجب اترام کابل عزت بابا مدر شاہ صاحب دی مالک قفیق خیر اضافہ فرماؤے حسین دی پاک امہ بچے ناو اللہ شاہ دی دنیا دی تھی حسین دی اضافہ مالک سارے نیہاتی اختصار حکم تعمیل ہو گئی وقت دی اضافہ دی مدر رکھ دی مختصر سبق سنا اجازت ہے یاد رکھو جدو بھی کوئی کسی سنے تو کوئی مارا گیا کون مارا کس نے مارا اور کیوں مارا تو جو ہوئے میں بہت بہت جدو بھی کوئی مارا گیا کل مشکل نہیں کون مارا کس نے مارا اور کیوں مارا تو ہر ذی شعور نے یقینا پڑھے مارا گیا تو یہ سوال ہے حسب دوسرا ہے نصب مارا مارا کسی اتنے شرفان انہار ملا کے جس نصب مسلمان روز آیان ترہ روشن ہیں کہ حسین وآشاہ وہ کم کی تہجڑہ کوئی نبی نہیں کر سکی پچھے رہے گئے نصب مختصاری عرض کرنا ہے بہت نصب حسین روایت امیر المومنین دی کافی ہے کہ کتنا حسین منظر آئی نبی عبدالقشاہ نبی ناصر امیر المومنین حسین وآشان وحطہ پہ بلانی کر کے پچھانی تبوس دیکھے امیر المومنین فرمی دن بیٹا حسین یہ خاندانی فضیلت اللہ نے تہہ حسین وآتا کی تھی کہنا جس ملی نہیں سی جیل آکھے تو دور حسین واسطہ جنہ ہٹ کھلا ہو سکتا اس ملی گر لے جنہ حسین نے سکتا خاندہ ہے اس ملی گر لے بیٹی حسین واسطہ ہٹ کھلا کر سکتا ہے گھوٹ سکتا ہے اس ملی گزارش ہے کس سے نصیب نہیں ہو ہے اس سوڑی کدر کی تھی حسین بارشاہ فرمی میرے علم نوارے سے میرے علم نوارے سے ترہ کنات حسین نظر مار کہ جیسا نانا محمد مصطفیٰ جیسا اللہ نے حسین کو اتا کی تا کس سے نانا آئے جیسا نانا اللہ جیسا مولا گمانہ گھان گھان دیس جیسا نانا اللہ نے حسین کو اتا کی تا وہ کی سے دراصل مسئلہ ہے مسلمان مقام مصطفیٰ سمجھے نہیں اس لی وجہ ہے کہ مسلمان نبی راوی نی رویت تن میرے کو گتن کو واق سنے میں بار بار توجہ ہوتے یہ حکم نہیں تمید ہو یہ بتنے میں کتنا سفر کیا رکھ ہیں یہ ساگیا عجاز تو گھٹ نہیں میرے وہ بس مالک نواز دیتی دھوڑی زیارت نصیب ہو گئی تھوڑے دو گل سنو دل تمام سے دعا مسلمان نبی راوی رویت تن الحمد اللہ قرآن دی آیت تن اللہ زبان کو اٹھا کی تن زبان نہیں آیت جن بابا جی نبی راوی روی روی تن نبی ساڑھے جی ساڑھے جی میرا میرا یسین میرا سوڑا میرا واللہ دی زلفالہ مجھے 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 مانت میں فرمینا مجھے تیرے صورت کی طرح چبکتے ہوئے چہرے کی قسم مجھے تیرے صورت کی طرح چبکتے ہوئے چہرے کی قسم میں دو 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 ملا پڑھے کسے ویکھے کسے نہیں رکھے جنہا کوئی کسے دی تعریف کرے نا بابجی کسے دی تعریف کیتی جا جس دی تعریف کیتی جا وہ معاشر معزز ہوئے تو اصول ہے قانون ہے کہ حیات تو سر جھکڑا ہے نہیں لے حق کا جھکڑیاں جلہ اللہ نے نبی سلطان دی تعریف کی تی کیونکہ یاد رکھو شرافت خال کی حسنین دی نان دی نلائن دو حریص شرافت خال کی صدقہ حسنین بابجی نان دی نلائن دو اللہ فرمائے نا مجھے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم رسالت ماب نے اکھا جھکائیاں سر جھکائیاں کہ اللہ میری تعریف کر رہے بیکس کتری توجہ سور دے میٹھ ہو اللہ میری تعریف کر رہے بائی جن وین دو جبریل انہ قدمت واپس آیا ان بطول دباب قدمت اطلاع کی مالک پر فقط تیری قسم نہیں والکم رضا اللہ مجھے اس چاند کی قسم جو پیچھ پیچھ آرہ ہے تو حیدر قرار تشریف لا رہے تھے اے بندے حل پریشان مالک ذکر صدقہ میری دعا انہیں پریشان دور کر اللہ نے قرآن مصطفی سورج آکھ جناب علی چند آکھ شرع نہیں کر زمان نٹھا اس چاند دو ٹھوڑے کر دیتے مقام ایک نیا رجی سمجھ آکھ بھوٹ بھول دیتے جس اللہ سورج آکھ چاند دو ٹھوڑے کر دیتے جس اللہ چاند آکھ زمان نٹھا اس لتھ ہو سورج آگست شہاد عقلال واپس بڑھ آئی اللہ جنجی سلطان دے جنہ عرب بہت مشہور پہلا موجودہ تا چانل ہے چودہ دی رات رسال دو نے اپنے شہادت چاند دو حش کر دیتے دوسرا موجودہ جنہ عرب نبی سلطان مشہور راوی خود امیر المومنین مولو فرمین میں خود کٹھ نبی سلطان دے مجودہ جنہ عرب دے چند بدو جوان کٹھ نبی سلطان دی بار گیا چاہے آگ کیا ہم نے سنا آپ نے نبوت کے دعوی کیا پشتائے گو بندہ جس میں سمجھ جائی تو اس نے تعییر نہ کی تی زبان دار ہم نے سنا میں نبی ہاں ہوسکت ایسا کی میں مانی سی نبی فرمین دعوی میں یقین ہندہ انہ کہت یا سلام دراخ زمین چیر کے ایسا منو ایسی نبی فرمین میں تیری اندر دی خواست تواقف دراخ تاہ جانا تاہ نہیں مانی تاہ تاہ نہیں مانی او تاہ دراخ سلطان نے اپنا داست مبارک دراخ نے پاس سے بتایا انہیں نہیں سجی انہیں نہیں سجی نبی فرمین نائے دراخ یاد رک اگر تو جو پر بھی مجھ محمد کی اطاعت واجب ہے تو محمد مول آج 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 سلام محمد آج 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 مولانا فرمین نے آگ کھانی دے رہی فورا دراخ دنے سبین چی ادھے پت مولو تھے ادھے میرے تھے ہر پت چوہ آج آیا اشہد انک محمد رسول اللہ انہ نال نے وڈیرہ پڑے چودری پڑے ہوئے انہ رک بار بار دراخ آگ ان کے کرس مجھے اچھا کوئی ران دیئی تا مارلہ چبل چبل ہی بار نہیں ہے سنا اچھا جی ہونڈ میں عربانی کرو انہاں کو واپس ٹوڑ دے میں ہمیں فرمائے حقل دا علاج کر دینا صدہ انتیا گیا واپس لے بائش ابھی انشارہ کی تدرک توڑ گیا بابا جی یہاں بندہ چوپتا بادشاہ ہے کہنا مدینہ پڑی چوپتا ناز ہوں چلو اس بندینہ پڑی چوپتا ناز ہوں سیمن چودہ دی اتا دا ناز چلو پکیوں بانے نہیں گو رہنا بابا جی جملے میں دو ہی پڑھنے تھے توڑی کو دعا لائے کے ٹھنکے آنے سے حاضری ہو گئی مالک راضی ہوں سے رکھ ٹھنکے ہیں انہاں کے چودری صاحب ہونے سنا کوئی ہو رانگی ہی کیا اساں کے جی ہیک شفت کا تہور کرو اتنا کھڑا رہا بیٹے ادھا ہو جائے اتنا کھڑا رہا بیٹے ادھا ہو جائے امیر المومین فرمیندن کسی امیر المومین علی ابن عبی طالب رسالت مام نے اپنے انگوشت شہادت اگر اختلے پاسے کی تھی اوہ سر تولے کے پیرا تائیں مامنید اوہ جڑا تک انہی اشارہ کی تا علی مولو فرمیندن ادھا درخت اتھا ہی رہ گیا ادھے زمین چیر کے شروع بھی شروع کاری زمین چیر نہیں شروع کی تھی ادھے پتہ میرے تھے ادھے درابی رسالت مام تھے ادھے پتہ جوابہ اشارہ امنا کا محمد رسول اللہ اور یہ نبیان سلطان نبیان اکتہ شاہر امیر المومین شاہر فرمیندن کہ رسالت مام دی اگوشت شہادت نے اس طرح بندو حسیت اس طرح تقسیم کی تا اگر اینئے گر اٹھنئے برابر پتہ گینے پتہ برابر کو وزن کرے تو وزن برابر چلو ہاں میں چھوڑو وہ کچھات نہیں گنگا دیکھنو ہائی چھکڑا لاغی چھڑتا نہیں گا پڑھایا چھوڑتا کتاب دانا ہے قصص الامیر المومینین اسے کی روایت موجود ہے کہ یمن دا ایک سزادہ امیر المومینین دی کپڑتے ہیں جو بندہ آلے نہیں بولے اگلی ہون تک تسا میری تقریر آپ پڑھیں مرضی نال شڑنی یہ میرے ہاتھ بڑھیں یہ میرا جمعہ رہت نہیں انہیں چھوڑ کے نہیں واقعان یہ میں تھوڑے زینت نقسی کرنے جمعہ میری مرضی نال شڑنے یمن دا شہزادہ امیر المومینین دی جب قبر ایتر تیتشریف ببا جی آیا انہیں کر کے اس قبر کہاتھ رکھ جل کو ہیک ہٹی میٹ دی گا لے ہیک میٹ دی ہی ہٹرکس جتن زیادہ ہے یعنی مجھے نہیں پتا کیسے کیسے بیوقوف آپ کے ساتھ لڑھتے رہے ہیں کیسے کیسے آمک آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں ادھے کاش اس وقت نہیں ہوتا میں آپ کے ساتھ جنگ کرتا میرا خاندر صدقہ مولا علی نے اس بندہ ناوہ دیل لگا پتہ نہیں کیسے کیسے آمد لوگ آپ کے ساتھ رہتے رہے ہیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی ہے کاش اس وقت میں ہوتا میں آپ کے ساتھ جنگ کرتا آپ کو پتہ چکر چلتا طاقت کی آتی ہے جنگ کی آتی ہے جنگ کی قوانین کی آتی ہے دلوال کیسے چلا جاتی ہے شجاعت کی سکتے ہیں پسات کی سکتے ہیں پاوہ جی پہادری کی آتی ہے جنگ کی آتی ہے کاش میں اس وقت ہوتا آپ سے جنگ کرتا میں اس وقت ہوتا آپ سے جنگ کرتا پاکہ امانہ بابدیس تانز کر کے اپنا وہ بائپ آسکی تا اے امیر محمدین جو آجائی بندہ خدا تانز کر کے واپس رجا تو تلہار شمال حملہ کر توی تونین تا واپس ویلوانیت وطمانہ اے در رکھے آئے کیوں ہے اللہ دوری نہیں گیا ماشاء بندہ خدا یہ جیندہ والا ہنے تو بہت مال اللہ ایدھر رکھے کیوں ہے وہ سجد کبی لٹھا اس نیاں میں اسطلوار کر دی سجد کبی ویکی دہ حملہ کی تکل صلی اللہ فرحیٰ پیشانہ میں کتاب در نال لے اسے پیشہ پھار کے لے لے اسے کیا بات حیفظ حیفظ ہے کہ ساری کتابہ مو مانگی ہیں گوہ اسے پڑھتے ہی کوئی نہیں کیسے کیونکہ اسا ہی تزاکری ہو رہا گئی الحمدللہ ہونسے ہی نہیں تو مسکین کتاب نکال کرے تو اسا ویسے نہیں ہم پرسانک رہے ہیں سور چنگی ہوئے او ٹی پالے بند ہوئے وہ سلطان بابا ایک حیال ہے اللہ توڑی زندی ہی کہہ رہے ہیں اللہ محمد وآلہ سلامت ہے کہنے کے سارے براہ لوگ براہ برنے کچھ بندے ہونے جنہیں محنت پر اس رہے ہیں اللہ توڑی زندی ہی کہہ رہے ہیں اس قبضہ تلال دہت سکے صحیح کا بیٹی چاہتے ہیں حملہ کی دیکھنا ہے لے انتیار ہیں تو مگر یہ مکمل کریں چھوڑو کوئی حکم دور نہیں تھا میرے ویسے دعا کر سی جائیں اسے کہ میں حملہ کی دیکھنا ہے یہ یہ سجنب پہ یہ قبر امیر المومنینی کی ذرفکار باہر نکلیں پہ بار بندے نال میری گل ہے بابا جی جینا سوڑ کے بول سکتا ہے جینا دیکھ رہے بول اللہ سواب سمجھ دے تبر امیر المومنینی جو ذرفکار باہر نکلیا باہر جائے کر حملہ اس حملہ کیتا مولا علی نے بیغار کیتا مولا علی نے باہر کیتا اس یمنی شہادن اس سرط اللہ کے بیارت ہے مرشد علی نے دو حصے تقسیم کیتا ایک تکڑا ہی دکھا ہی دکھوڑا اے زمین تے در پر لگیا اے زمین تے در پر لگیا تے حسل جہنم ہو گیا پائنگن بید ایراد نبادشاہ روندو ہے عمیر المومنین دے کبرتیابت ہے تشانی کبرنا لائے ہوئے تھا مولا ہاتھ ہوگئے مولا ہاتھ ہوگئے مولا ہاتھ ہوگئے مولا کمان ہوگئے جاں دے تو سوڑھی ہے پہ یمن دے شہزادا یا نجبیو یمن دے بادشاہ ہے جہاں دے تساویہ تو انکتاویہ یہی تھے میرے کو لائے گئے ملک کپل تسا کیتا ہے مارے اور تسا پائے میرے تکے جہاں مانا جاگرہ بیٹھا جانے آخر باعت با مدیم سلام انہیں تھے مولتا سلامت ہے اللہ ترینیہ درائش پر حسین دیما تو انکسی دا مہتاہی نہ کر جہاں دے تساویہ بیٹھا شہدہ ہے جہاں دے تسا کیتا ہے پائے میرے تکے ہون میرے گل پائے گیا رولا اس بات صاحب پریشانی ہے کہ اس بلا کہ میرے پتہ نے خود مار چھڑے وہ اپنی فالٹ تیار کر کے میرے دے حملہ کرنے لگا یعنی میں پریشانہ میں کیا کروں کیسے اسے ممتمون ہوا بگی کیسے اسے تسلیدوں کیسے اسے تسلیدوں حسنہ دوں کہ میں نے نہیں مارا مولا علی نے مارا میں انتہائی پریشان ہوں اس کا کیا پریشان ہوں قبر امیر المومنین جو بازایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک کاسد بھیج اس بات شاکول انہوں نے اپنی فالٹ لائے کے حملہ کرنے لسلی آرہے ہیں انہوں نے اکتراز انہوں نے کیا ہے اس اکتراز انہوں نے کرنا کیا ہے یہ پھتر کی لائش دیتے دونے چاہ کے انہوں نے دو اکترازویں اچھا رکھیں انہوں نے شدالی پر فرمانے ہیں اگر رتی برا پر بھی وزن جفار کو لے پھر قتل تو سکیتا ہے اگر وزن برا پر ہو پھر حیدر قرار میں مارا ہے علی وآلہ نے آرہا ہے وزن جردی برا پر بھی فارق آوے پھر قتل تو اگر وزن برا پر ہوئے تو پھر حیدر قرار میں مارا ہے علی وآلہ نے قیمت بڑی دینی پھئی ہے دین دی بقا دی خاطر بزارہ دربانہ جگنی ہم تعلیدیاں نہیں ہیں مسلحباد انہیں علی دی جائیں راضی انہیں دنیا دے کسے گام میں چھائے نہ کرو اللہ تب دکھانا نہیں حفاظت کرے آج آٹھ محرم ہیں ایک دن دا مہمان اکبر دبابا حیط واسچے نمدہ اس سلسل اتنے دن تو عزاداری ہیں شریک ہیں مجلس جاندے ہو یقینا دن رات دا تگراتا تھکن ہے چلو بندہ رو نہیں سکتا حید ضرور کرنی تاکہ یہ حیوی توڑے نام آمالج لکھی جائے بندہ اتنے باڑے ہی لکھی اندیس میں درین قربان کردے ہوں میں کہہ دن دا مہمان اکبر دبابا داوی ددی چڑھنے مسلمانہ حسس کے بطول دکھار لڑھ رہے بلو آئے کرانا لے ہوں توڑی دھائیاں دے پر دے ہوں انشاءاللہ میں درین قربان کرا ہوں آج یہ نو مہرم دی رات آج دوسرا دین نے صدا دا پانی باندے دین دا پانی جس دی داتی دا حق کل مار ہائی اس دی اولاد رہ دے واراں وان دے دریا دی مانتے دسی رہی ہے رون دے کیوں ہیں بابا جی جلے دریامہ دے مالک ہن انہ دی اولاد دسی ماری گئی آج نو دی رات آوان دے لدات کل بابا جی اوہیدہ دی رات تو میری منت ہے جڑا بندہ عزت علیت سے محبت حسین ہے سیعہ ہیں یا سنی ہیں مجھ سے اس کے نئے اراد جاگ کے گزارے کیونکہ صدا تو اس دے علیدی انہین وسرن دی آخری رات ہے اللہ انہیں آئے کرنا نہیں ہو علیدی دی انہین محمدی وسرن دی آخری رات ہے میرا سلام کربلا علیہ محمد مسلمانہ سے کملے نہیں ہاں جلے نہیں ہاں بسا مٹیتے بند ہیں سن ملتا کیا ہے اگر کلمہ نبیدہ پڑھنا ہے لا علیہ اللہ محمد رضول پڑھ جائی تو یقین ہے ہی مرندے بعد نبید مردے لگنے کیا خیالے بابا جی وقت کدی سوچئے کہ دین تلقہ کس گھرد ہے خرجہ کس گھرد ہو جائے انتہار سے بڑی بڑا ہی مل گئی دین نہ مسلمان ٹھیک دار بڑھ گئے ہو مدرین قربان کر چھوڑا جائے راج کے نانے در روزہ نہیں گھٹا ایسی علی با شادی عزت علیہ دینیاں چھترین شارہں جرل گئی ہیں میرا سلام کربلا دیونا مامن حوصلہ بکھروںنا کربلا دیو محمد بابا جی ماما دی کوشش ہوندی اللہ کرے ساڑے پوتر مکڑنا ہی نہ لگے لیکن سلام نہیں مدرین کربلا دیو مامن جیدامی دی رات آپ نے اپنی قربانی تیار کر رہی ہیں آپ نے اپنے پوترین حوصلہ جذبہ دے رہی ہیں کہ کل دین چڑے تو سب تو پہلے گھوڑے تو تو لڑا ہے سارے منہ دل حضر ہی نہیں کیتا دین چڑے تو سب تو پہلے تو جائے ایک ماں ہے جیدی تیرہ سالہ در پوتر سامنے بیٹھائی ویٹھی چتے وال کھلیں تو رو رو کے بیٹھی یا دے کاسم تو یتیمیں میں بے وہاں کل ہے تیرے چاچے دے اندھیان ہر ماں اپنی قربانی کر رہی ہے تیار تو میں دادی کھلو شرک رو ضرور کریں یا بندہ تھکا نہیں بیٹھا تاکہ میں شہیدی ماں بڑھ جاواں اور یہ شہیدہ کلیاں دیتے ایک تو اٹھے حج بن کے داما ایک وعدہ تو سکروں حکمہ کرنا ایک وعدہ تو سکروں کل چاچے کو اجازہ تو صلح دے ہوئے ہیں میرا توڑے نہ وعدہ ہویا ہر ماں اپنا پتر سنان لگ سی تو میں سنان نہ سکسے وعدہ ہوا نہ سرانی نہ پتہ لگنا ہے نہ پوانی نہ پتہ لگنا ہے اما وعدہ ہوا میرے جس سامنے کوئی جو دن سلامت نہ ملسی الحمدللہ یہ میں سوڑا حق کہی رہو وعدہ یا ظہرہ ہر ماں اپنا پتر سنان لگ سی تو میرے سنان نہ سکسے جس ماں دایا اس طرح بابو جی یہ تھا ہی ایک خور ماں آئی جیلی اٹھارہ سال اندہ پتر بابو جی تیار کر کے نکھڑی ہے جیلی میرے سدس آوے کھو میرے اکبر کے دس ہونے جوان دیر بیٹھے توڑی ہائے دیکھنے نہیں چاہیے دی یہ کیا مزگا ہوں جیلی جنابی الیکبر دے مگوانی بیٹھے اور ماتنی بیٹھے تیار کر کے پتر مہیں کھڑا ہے اس بی بی انسان کی عزی بی بیو دیکھو میرا کیڑا سونے اکبر کے المدانے سبت پہلے تو ہونے تفصیل دا وقت کوئی نہیں یہ ماں آئی تھا ہی ہے جب امدی جناب کاسر دی ماں جناب فروا الیکبر دی ماں جناب لہلا ایک تیسری ماں آئی جیلی چیئے مہینے دا کتر چاہیے دی آئی اس آگینہ انہا ماں آجیز بیٹھا گل بڑی دکھے کی تھی دیرہا بی رواب یہ بھی انہیے گل سنو پوڑے ہیں نو بیٹے میرا ہے چھوٹا تو ساہین کرو لینا پہلے اکبر بچا فروا تو کاسر بچا پہلے میرا اسکر ہو جنردے پہلے ہوئے ازادات جو ملا شوڑ کے ہائے نہ کر سکے یہ ترائے ماں آئی تھائیاں نے پوڑی چوتھ ہی ماں آئی جوڑی پترہ دیدہ ہاتھ پکڑی ہوئی آئی ساہوڑے آکے اس لینا ماں آئیتا ججبہ جٹ بی بی درد کیا دی پہلے تو میں لین دی دیا تو شکریہ دا کر دیا کیونکہ گل دیں چڑھنا ہے تو لٹ پائے وینی ہے جس پھریدے گھوڑے تو دی گرے لہوینہ پوہے میں ہوتی دی دا بھیرا جنہیں ماں بطول آکھا چکیاں پی پی پھلیں دی رہی ہے بھائی تو میں تو سلام کر دیا تو انہیں میاروانی ہے بھائی تو ساہ آپڑی اپنی قربانی ہے تیار کیتے ہیں میرے حسین تو قربان کرنے اگلی گال بی بی بڑی دکھے کیتے ہیں بی بی یہ دیا ہے تو ساں میرے بیرامہ نے کہا رہی ہوں میں تو دی گل قدی کوئی شاہ نہیں منگی تو آج منگ دی ہیں ہور کچھ نہ منگ دی اتنی میاروانی کا روح پہلی کہتے ہیں بھائی تو ساں کرنے ہی ہے کہ پتر تیار میں کرنے ہم دو پتر تیار میں تھوڑی بابا دی دیٹ ہو گئی ہے انتظار کرنی بھائی توانو تبی بی یہ دی ہے کہ ساں میرے تلاو اتنے تک کل میلانے کربلاچ اعلان نو اینا جو زینب دی نسح المک گئی اتنے تا اللہ تو اکبر بچا فروا تو کاسر بچا رواب تو اصدر بچا پہلے میری جوڑی وجہ دے الحمدللہ 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 اس رعات نو امام نے تراہی سین تقسیم کی تا ہے کال آوانا لی رات ایک سا اللہ دی عبادت تھی ایک سا اصاب و انسارچ ایک سا اد دی بھائیوال دی خیمت میں پڑھا تو سا ہوسر ہے سوڑے ہیں نا مہین پھر آرلے بیٹھے تو رو کہ امام فرمیدن علیہ ذرا سار تو چادر ہٹا میں ماد حکم پورا کر لوں ذرا کسی ہے تو کپڑا ہٹا بیو بیو حسین سوڑ نہیں آئی امام فرمیدن میری ماں فرمایا حسین تاکہ سوڑنہ میری آلیہ رسیاں پا کے بازارہ دربارہ توڑنہ میں اوہ جا چمر دے جت رسیاں پا کے بازارہ توڑنہ بیو 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 طرف کیا دی اچھا اس ہے اور پھر تو ہی گردن تو کپڑا ہٹا میری ماں دا حکم پورا کر لوں میری ماں تاکہ پھلنی رہی ہے جا چمر دا جتا ظالم کھنٹا خنگر چل دا رہا ہے الحمدللہ حصہ مل گیا بابا جی امام خیمے دا جائزہ لے رہے ہیں ایک جنہ تا امام مظلوم نے آکر ڈٹھا بے چار سالہ دی دیئے انہی خیمے نے تناب نہ لکھا انہی لگی کھلی ہے مطہ خیمے نہ لیں یاد رکھی ترہی دیڑی تسری ہے پوری رات دی جاگی ہوئی ہے دعا مگی کرو شاہلہ کسے پیون والا دھی دی یہ حالت نہ بکھا ہے کئی میں لے اکھی کھلین دی ہے کئی میں لے بان کر دی ہے پھر دی سیر آدی ہوا کھل دی ہے انہی تاکھ لگ دی ہے بابا جی امام نے حالت رٹھی ہے باندے باندے بابا جی امام این زمین تو بیٹھے روک امام فرمائنے سکینہ تو سوتی نہیں ہے سکینہ تو سوتی نہیں ہے سکینہ تو سوتی نہیں ہے یہ تھے مقدمین ذات کریم نے کچھی دے جیرے بزرگ مداخانہ انہیں ایک وین لکھے یہ توڑے ذہن تیار ہوئے تھا پڑھ چھوڑا ذنگی تا نہیں پتا پتہ نہیں کہڑے موڑ تو مکجڑی ہے اس نے بعد آکس ہوتا ہے حصہ میرا مل گیا وقت اتنا ہی آئیو مجید پھو دے انہوں لٹھا دی پھو دے انہوں لٹھا امام نے اکھا وستیاں یہ انہوں چاہ کے جھولی بٹھایاں یہ گل امام کی تیو سونوں تے میرے وستے دوا اکھا وستی ہے بھئین پیشانی تے بہو صدیتہ نے پھو دے انہوں لٹھا پھو دے انہوں لٹھا یا نورانی یا بڑھا قلبی یہ ہارک اللہ پہاڑ دے وزن رہے شہر ہے مسائے پہتا تو انہوں لٹھا جا جا بیتا ہے یا نورانی یا بڑھا قلبی ہاں وقت نومن نویا منیا سیدہ دا دل جان وچڑا لیشان وچڑا اگر رات کھڑییں سامپا ہو سکینا شرم نہیں کرنا زندگی دا نہیں پتا درہ ماتی ماتے ماتے ماتاں سردہ درور گیتا کرو سردہ ماتاں نہیں دیاں دیاں نہیں سننا تھے رو رو کے کھڑییں دن دل جان وچڑا لیشان وچڑا اگر رات کھڑییں سامپا ہو سکینا پسہ ہے کی تیئے امام اینال گل کی تیئے بابیل پاس ریکے رو کے بی بیا دیئے ہاران کے پریشان کے میڈا دل نے اہدا گللا بابا یا حسین حیران کیوں ہے پریشان کیوں ہے میرا دل اہدا گللا او بابا یا بتا متوجیہ یا اکدل ہوگے جس نے دین پیول واکے بابا حیران کیوں ہے من گللا اللہ لگا انہیں غریب باندھ باندھ زمین تبیتھر یا لے تیسرے کے اکدل مار کے فرمائے من باہا تو اڑچا ہوا لوگا بے سرچا 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 بابا ہوا لوگا بے سرچا یا دی اپڑی چھوٹیا لادے بابے بے لے مام بستار دین تلان نئی کیتا اتھائی بتون دا پتر خاک دل تا بائی و دھائی آز روگے مام فرمائے نر مچڑا شکینہ آجر پیدا سینہ بچڑا شکینہ آجر پیدا سینہ آجر آد. کھڑ رئی یہ س رمیناMon آجر پیدا سینہ سیحر پیدا ق آتا لپیلام دن کھڑ روگا بس پرون آجر پیدا سینہ آجر پیدا سینہ ہوا لوگا بے سرچا نانچان بے سرچا ا کیا لاؤں تھا پھراگا بے س 알아 ایک سہ Rowā ہو چھوٹ ہوں کرسہ موسیقی 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 آنیتا میرے کول باہت دین کرے دین کول بیٹھایا میں پرشانی تے دو سدے کے فرمن سکینا میں ٹر وننے میرے بات پہ شاہ وننے شاہ امدے اوکی پاندن باپ دیگہ لیاد رکھی میری بھیڑا مجبور نہ کرے بیٹھا میں نے ٹر وننے شاہ امدے اوکی پاندن باہت دین کول بیٹھا مجبور نہ کرے تو ساہا کر لائکنہ سنیا کوئی نہیں پیوٹھے گلہ پکر دیا غریب اچھا یہ ساوڑے کاتلے پر ظالم ہاتھ دے کھوٹا خنجر لے کے ساوڑے آگے جب اسے انداز دی چھتی ہوئی آہ پہ آئیے ہی آہ دہ دہیا کریو دے موک دے سڈی دیا نئی آپی آنے آپی آنے 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 آکھی آئیے جھلکہ جلے دیا میرے داپل دیا میٹے کرنے آئیے تیری اپنی مرحیے ہس گیا دہ اوزا ہے نساب دین سان کشنا یا سب درس ہے ہی آہ دہ دہیا کریو میں نے ٹر وننے دی تے میدرین دی دیا ہی آہ دہ دہ کن کرما دی اٹھانا اس کن کی دیما مصدے کے پرمندن والوان وٹا دول میں جہاں دی اپنی اولاد نے بابا بابا کر کے آگے گل دیئے جہاں سجیہ بھائی چھوڑا یا مسلمہ کھڑو گھر لے پائی پائی جہاں دیدو بھائی چھوڑا یا سجیہ بھائی پائی فصل غریبے کے آگے چھوڑے دنے اکر مار کے دن امہ فضائے سالہ گلدیاں میں اندھیر چالے اس سے تم لے تشبیت اور سامنے آوازی پر دی فضائے سال جاگ پوئی ہو ستارہ قدمت فضائے گئی ہو غریب تی نماز تاویلو ہے تو میں نے کہا اللہ اکدار تو صحیح کی تی مرے مائم سر سوڑے رکھی آئے بے غیرت غریب دیا ظلفہ زاد رکھی آئے اس پہلی ذرا مار یہ چار سالت دیوے آئی ہے میں جھے کلپا سے پانی آتا ہے لیکنے کے آتبار کیا دیا ہاتھ کارڈ میں رکھیا بے ظلفہ چاہ آئے ظالم کا مجھوڑا کیا دخالی دیکھ پیڑنا بریوں تائے کی تائزلہ بزلاتا او کیا یہ ظالم ہے میرا تو چھاڑا بھائی اے مرک جاگ پاہ یا حسین یا حسین یا حسین